اے ایس آئی کا پیپر جو این ایف کے لیے لیا گیا ہے اس کا آخری پارٹ اپلوٹ کرنے کی کوئش کرتے ہیں چار پارٹس میں اولوڑی اپلوٹ کر چکا ہوں اس میں شروع آجائیں کوئسٹ نمبر ایٹی نائن سے کرتے ہیں کوئسٹ نمبر ایٹی نائن میں پوچھ رہے ہیں کہ وڈی جی این ایف دی جی این ایف کا رنگ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو یہ میجر جنرل کا رنگ ہوتا ہے چونکہ یہ آرمی پاکستان آرمی کی تاہت کام کرتی ہے تو انہی سے ان کو سرورہ لیا جاتا ہے اپشن بیزی کریکٹ آپشن پیسٹ نمبر نائنٹی میں پوچھ رہے کہ ہاں مینی پولیس ٹیشن آف این ایف آر اپوریشن ان پاکستان یہ ایک پیسٹن میں نے کافی سرچ کیا اب اس کا جواب اندھی نہیں ملے یہ آپ خود کنفرم کر لے اور کمنٹ میں مجھے بھی بتائیے گا یہ نن آف تی اباؤ ہیں ڈی یہ انٹی نرکاٹک فورس ہیں جس میں کریکٹ آپشن آپشن ڈی ہیں سرمنز کیا کہتے ہیں سرمنز یہ ایک عدالتی ورڈ ہے جو عدالتوں میں یوز ہوتا ہے اور اس کا مطلب کسی بھی بندے کو اس بات کے تحت پابند بنانا ہوتا ہے کہ وہ وقت پہ جو ہے کوٹ حاضر ہوں اور اپنا وہ پیشی پیش کرے یہ آپشن ای ایس دا کریکٹ آپشن آرڈر تو اٹھن کوٹ آن سپیسیفک ڈیٹر اسی طرح کوسٹن نمبر نائنٹی تری میں وہ پوچھ رہے گے what do you understand by the term warrant warrant کا کیا مطلب ہوتا ہے تو آپشن بی کو اب دے کے order of the court for arrest of any person آپشن بی is the correct option ہے اسی طرح وہ ایک یو این اوڈی سی اسی نمبر نائنٹی فور میں یو این اوڈی سی کی ہیٹ کوارٹر کا وہ پوچھ رہے گے تو یہ آپشن سی ویان آسٹریز دا کریکٹ آپشن ہے اسی نمبر نائنٹی فائی میں پوچھ رہے گے term of a situation stand for یہ word کس کے لیے stand ہوتا ہے تو یہ option a is the correct option station house officer اسی طرح question نمبر نائنٹی سیکس میں پوچھ رہے گے term aml is stand for inti money laundering actor یہ inti money laundering actor کے لیے use option a is the correct option اسی طرح question نمبر نائنٹی سیو میں پوچھ رہے ہیں کہ ایف آئی آر stand for ایف آئی آر کس کے لیے stand ہوتا ہے تو یہ ایف آئی آر option b کو آپ دیکھیں first information report جو پولیس بناتی ہے اس کے لیے standard option b is the correct option question number 98 میں پوچھ رہے گے who is the current secretary of narcotics control تو current secretary of narcotics control جو ہیں ابھی یہ question بھی توڑا confused ہیں کیونکہ اگر وہ option b آپ دیکھیں شیخ رشید انہوں نے لکھا ہوئے تو شیخ رشید تو ریلوے کے ہیں البتنا پارلیمانی سیکیٹری inti narcotics کے شیخ رشید شفیق ان کے ساتھ ایک نام جڑو ہے یہ تین نام ایک ساتھ لگے ہیں وہ اگر آپ دیکھتے سرچ کے لیے شیخ رشید شفیق وہ پارلیمانی سیکیٹری تو اگر اس کی بات ہو رہی ہے option b is the correct لیکن انہوں نے یہاں just secretary of narcotics لکھا ہو اگر پارلیمانی ورڈ اس کے ساتھ ہوتا اور اگر یہ ریلوے کے شیخ رشید صاحب کی بات ہو رہی ہے تو پھر تو یہ none of these ہے کیونکہ شریار افریدی جو ہیں وہ کشمیر کمیٹی کے ہیں عیسطرازم خان جو ہے یہ فیڈرل منسٹر ہے تو یہ یہاں پھر سیکیٹری کی بات ہو رہی ہے تو یہ question بھی آپ confirm کر لیں 98 اسی طرح question number 99 میں اپوچھ رہے golden crescent is the name given to تو یہ افغادستان ایران اور پاکستان ان دونوں کے اتحاد کو جو ہے یہ نام دیا گیا ہے option d is the correct option اسی طرح mou stand for option a آپ دیکھ لیں memorandum of understanding option a is the correct option اسی کے ساتھ ہمارا ایس آئی کا پیپر جو ہے افتتام کو پہنچتا ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آنے تو لائک کرے شیئر کیا کرے اور کمنٹ کر لیا کرے اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اسی طرح mcq4u کی نام سے ایک پیج بھی ہیں آپ وہ بھی فالو کر سکتے ہیں فیس بوک کی thank you so much for watching